اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا کہ سب سے پہلا انسان جس کی ہم اولاد ہیں ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن سَلْصَالٍ قَلْفَخَارٍ وَخَلَقَ الْجَانَ مِمَّارِجْ مِنَّرِ اللہ نے انسان کو بجتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح تھی اس سے پیدا کیا ہے کس طرح پیدا کیا ہے اس کی تفصیل ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے پہلی حدیث جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب البر وصلت والعداب کے اندر لائے ہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث اس طرح وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِیفُ بِهِ يَنظُرُ مَا هُوا فَلَمَّا رَآَاهُ أَجْوَ فَعَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا اَتْمَالَكَ رواہ مسلم فی کتاب البرر وصلت والعداب امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب البرر کے اندر لائے راوی حضرتِ آنس بن مالک ہیں حضرتِ آنس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت میں آدم کی جب صورتگری فرمائی ناظرین اے کرام یہاں دو باتیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے باپ کو جو پہلے انسان ہیں اللہ تعالی نے ان کی تخلیق جنت میں فرمائی اور ان کو مٹی سے پہلے بنایا پہلے ان کی صورتگری کی جیسا کہ اس حدیث میں لما سور اللہ آدم فی الجنہ جنت میں اللہ تعالی نے آدم کی تخلیق کی مٹی سے پہلے ان کو بنایا گیا ان کا ہانچہ بنایا گیا کا سٹرکچر بنایا گیا اور تارکہو ما شاء اللہ و ایترکہو اور اللہ تعالی نے جان بعد میں پہنائی پہلے ان کا دھانچہ بنا دیا اور روح بعد میں ڈالی ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی وہ پتلہ جنت کے اندر کھڑا ہوا تھا آنکھیں بنی ہوئی ہیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں پیر بنے ہوئے ہیں سر بنا ہوا ہے پورا انسانی ڈھانچہ بنا ہوا جنت کے اندر کھڑا ہوا ہے اب ابلیس آتا ہے اس پتلے کو دیکھ کر کے اس دھانچے کو دیکھ کر کے پہلے تو وہ حیرت زدہ ہوتا ہے پھر اس پتلے کے ارد گرد گھومتا ہے کیوں گھومتا ہے وہ ینظر ما ہوا دیکھے کہ آخر یہ ہے کیا چیز اس کی سمجھ میں بات نہیں آرہی تھی اس نے اس کو بجا کر دیکھا بجایا تو وہ پتلہ بجا تو ہس کر کے کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَعَاهُ أَجْوَفْ جب دیکھا کہ یہ پتلہ تو اندر سے خالی ہے ہس کر کے کہنے لگا آرہ فَا اب مجھے معلوم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق اس طرح بنائی ہے ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی اس لیے کہ جو چیز اندر سے خالی ہو بجتی بہت ہے چونکہ انسان اندر سے خالی ہے معمولی معمولی بات پر آستین چڑھا لیتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر لیتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہوتی ہے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مٹی کے ذریعے آدم کا پتلہ تیار فرمایا اس کو صورتگری کہتے ہیں مادہ مٹی ہے اس کے بعد کا مرحلہ تصویر کا ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے سوور اللہ آدمہ فی الجنہ اور یہ تصویر گری یہ تخلیق جنت کے اندر ہوئی ہے اور یہ یہ معاملہ ہوا پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے